لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والے خودکش حملے کو ایک سال بیٹھ گیا دھماکے میں تیرانوے افراد جان کی بازی ہار گئے تھے جبکہ دھائی سو سے زائد زخمی ہوئے تھے ظاہرین جوخ دہ جوخ آج بھی مزار پر حاضری دیتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ دہشتگردوں کی ناپاک جسارت ان کے دلوں سے لال شہباز قلندر کی محبت کسی بھی صورت نہیں نکال سکتی سبا سلطان کی رپورٹ پاکو ہند برے سغیر اسلام کی تبلیغ میں مختلف اولیاء کرام اور بزرگان دین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس کے باعث سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے ان بزرگ اور صوفی ہستیوں نے یہاں اسلام کی اشاعت ایسے محبت برے انداز میں کی کہ گمراہی میں ڈوبے لاکھوں افراد بخوشی اسلام کی دامن میں آگئے سندھ میں انہی بزرگ ہستیوں میں ایک نام سیون کے معروفی صوفی بزرگ حضرت سید عثمان مروندی کا بھی ہے جسے دنیا حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے سیون شریف ہیدر آباد سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ جام شوروں میں واقع ہے جسے ہندو مسلم اتحاد اور صوفیہ کرام کی آخری قیام گاہ کا مرکز بھی تسلیم کیا جاتا ہے سیون کو یہ احزاز لال شہباز قلندر کے مزار کے باعث ملا ہے جہاں ہر فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند روزانہ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اس مزار کو قلندروں اور صوفیوں کی سرچشمہ گاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ایک اندازے کے مطابق سالانہ دس لاکھ عقیدت مند آپ کے مزار پر زیارت کی غیصے آتے ہیں ہو لال میری بد رکھیو بلا جھولے لالر سنری دا سیور دا سخی شہباز قلندر امین خسرو کا یہ مشہور کلام منصوب ہے حضر سید عثمار مربندی اور حضرت لال شہباز قلندر سے جن کی یہ درگاہ سیون شریف کی پہچان ہے جہاں سالانہ لاکھ عقیدت مند زیارت کی غرصے آتے ہیں حضرت عثمان مربندی 1177 میں آزربائیجان کے مشہور شہر مربند میں پیدا ہوئے جو موجودہ دور میں افغانستان کا حصہ ہے آپ نے اتدائی تعلیم اپنی بالدہ ماجدہ سے حاصل کی آپ کا سلسلہ نز باہر بھی پش سے امام چافر صادق سے جا ملتا ہے حضرت عثمان مربندی کو پوری دنیا لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے قلندری روحانیت کا ایک خاص درجہ گہلاتا ہے جبکہ لال شہباز کا لقب آپ کو اہل تصوف کے خصوصی لباس کی بنا پر دیا گیا تھا جو ہمیں وقت زیب تن کیے رہتے آپ کے کردار اور تعلیم نے اس خطے پر ایسا گہرا اثر چھوڑا جو آج تک ختم نہ ہو سکا انہی خصوصیات کی بنا پر مختلف شہرہ نے آپ پر متعدد کلام لکھے جس میں امیر خسرو کے کلام کو نمائی شہرت حاصل ہوئی بہاودین زکریہ، بابا فرید الدین گنشکر اور سید جلال الدین بخاری جیسے جلیل القدر اولیاء کرام بھی آپ کے بہترین ہم اثر بزرگوں میں شامل تھے یہی وجہ ہے کہ چاروں اولیاء کرام کو چہرے یار بھی کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کا مازار پہلی مرتبہ تیرہ سو چھپن میں شاہ تغلق کے دور میں تعمیر کیا گیا اس کے بعد اس مازار کی مختلف ادوار میں تعمیرات ہوتی رہی انیس سو ستر میں سابق وزیر آزم بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی اس مازار کی بہترین تعمیریں نو کی گئی حضرت لال شہباز قلندر کے مازار کو پہلی مرتبہ تیرہوی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد اس مازار کی تیزین و آرائش کا سلسلہ وقتاً پا وقتاً جاری رہا شاہ ایران کی جانے سے دیا جانے والا سونے کا درمازہ جہاں اس مازار کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے وہی اس مازار کی تیزین میں سندھ اور ایران کی ثقافت کا رنگ بھی نمائی ہے مازار کے فرش کو سفید ماربل اور دیواروں پر جا بجا ایرانی نقشوں نقاری سے مزین کیا گیا یہاں آنے والے لال شہباز کے مازار میں ایرانی ثقافت کے ساتھ سندھی ثقافت کو بھی دیکھ سکتے ہیں جا بجا شیشے کے کام نے اس مازار کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ اس درگاہ کا سب سے زیادہ دیدہ زیب مقام اس درگاہ کا گمبت ہے جس کی تعمیر میں خصوصی ایرانی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے گمبت کے اوپری سطح میں متحدہ عرب امارات سے منگوائی گئی سونے کے پانی سے سجد ٹائلز نصب کی گئی ہے جبکہ ستر کی دہائی میں ایران کی جانب سے اتیا کیا گیا سونے کا پانی چڑھا دروازہ بھی زائرین کی توجہ کا حامل ہے لکڑی سے بنی جالی اور اس پر جا بجا کندے فارسی کے اشار دیکھنے والوں کی دلچسپی اور بھی بڑھا دیتے ہیں درگاہ کے مجاور اس جالی سے زائرین کی جانب سے دی گئی پھول کی پتیوں اور چادروں کو درگاہ پر نظر کی غرص سے چڑھاتے ہیں مقبرے کے ایک طرف شاندی کے خال میں لپٹا پتھر کا ٹاک لٹکایا گیا ہے ایک روایت کے مطابق یہ وہی ٹاک ہے جو واقعہ کربلا میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گلے میں ڈالا گیا تھا جو بعد میں عراقی حکومت نے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا اب اسی ٹاک پر پانی ڈالا جاتا ہے اور زائرین تبرک کی غرص سے اس سے پانی پیتے ہیں دہشت گردوں کے نافاق عزائم سے بزرگان دین کی یہ درگاہ بھی محفوظ نہ رہی دو ہزار سترہ میں جہاں دشمنانی اسلام کی جانب سے کئی اولیاء اللہ کے مزاروں کو نقصان پہنچایا گیا وہیں حضرت لاج شہباز قلندر کی درگاہ کو بھی خون میں نہلا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اس مزار پر مزید سی سی ٹی وی کیمرے نز اور سیکیورٹی کی انتظامات سخت کر دیئے گئے سولہ فروری دو ہزار سترہ میں دہشت گردوں نے اپنے ناپاق عزائم سے اس مزار پر خودکش دھماکہ کیا جس میں تیرانوے افراد جان کی بازی ہار گئے اور دھائی سو سے زائد زخمی ہوئے اسی بنا پر حکومت نے مزار کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی داخلی راستے پر پولس کے متعدد اہلکار تائیونات رہتے ہیں جو مزار پر آنے جانے والوں کی چیکنگ کرتے ہیں جبکہ واک تھرو گیٹس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرو سے بھی مزار کی عامدر افرن نظر رکھی جاتی ہے آٹھ سو سال قبل تعمیر کیے گئے اس مزار پر دہشت گردی کے حملے کو آج ایک سال بیٹ گیا لیکن مزار پر زائرین کا حجوم شاید پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے زائرین جوگ در جوگ آر بھی مزار پر حاضری دیتے اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ مزار کو نقصان پہنچانے کی نفاق جسارت ان کے دلوں سے لال شہباز کی محبت کسی صورت نہیں نکال سکتی کیمرو من جاوید اختر اور شیراس خان کے ساتھ سبا سلطان کراچی اب تک